بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹروجن ہورس یہ خاص ایک ترکیب ہے جس کے بارے میں میں اس ویڈیو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے اس کا ذکر آنا ہے ایک فلم تھی ٹرائے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ذکر ہے کہ یونان میں جو حکایتیں یونانی حکایتیں مشہور ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ قلعہ تھا لمبی کہانی مختصر کہا رہا ہوں کہ وہ فتح نہیں ہو سکتا تھا پھر جو اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے جو فوج آئی اس نے یہ کیا کہ کوشش کی تو ناکامی کے بعد انہوں نے یہ ایک گھوڑا تیار کیا لکڑی کا گھوڑا ایک بہت بڑا سا اور اس کے اندر چھپ گئے ان کے سپاہی اور وہ قلعہ سے پھر فوجیں آئیں انہوں نے سمجھا کہ وہ مخالف فوج بھاگ گئی اور وہ اس گھوڑے کو اندر لے گئے یہ لکڑی کا ایک بہت بڑا سا گھوڑا بنایا گیا تھا اس کے اندر وہ چھپے ہوئے تھے تو جب اندر وہ لے گئے تو اس کے بعد وہ فوج رات کو اس گھوڑے سے نکلی اور انہوں نے پھر وہ قلعہ میں تباہی مچائی اور پھر باہر سے بھی فوج آگے اس کو تباہ کر لیا تو یہ یعنی دھوکے سے اپنے مخالف کے اندر تک چلے جانا اس کی صفوں کے اندر گھس جانا اور وہاں تباہی مچانا ان معلومے یہ ٹروجن ہورس کا استعمال ہوتا ہے تو اب میں آتا ہوں خبر کی طرف اس وقت دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے جو آفت آئی ہوئی ہے اس کے لیے اب صحت کے محکمے کو دیگر محکموں کو ٹاسک دیے گئے ہیں پاکستان کی بات کریں تو محکمہ صحت بھی ہے پوری کابینہ ہے انڈی ایم میں ہے اس طرح دیگر ادارے سب ایک دوسرے سے کارڈنیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل میں جو سب سے بنیادی کردار ہے وہ کس کا ہے مساد جو وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہاں اسرائیل میں سب سے بنیادی کردار اس کا ہے وہ کس طرح سے وہ ایسے کہ میں دیکھئے میں ہی نہیں کہتا کہ جو سازشی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں اس پر یقین کرنا چاہیے میں ہی نہیں مانتا تو میں اسی لیے جو تھیوریز ہوتی ہیں تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ثابت نہیں ہو سکی میں صرف وہ باتیں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں جو چھپ رہی ہیں اب اسرائیل کا ہی ایک اخبار ہے اس میں یہ پورا یعنی آرٹیکل کہیں اس خبر کہیں پوری تحقیق سے وہ یہ خود کر رہے ہیں یعنی اسرائیل میں تو کوئی بیسے تو بات نہیں کر سکتا ان کے کوئی بھی اخبار ہو وہاں کہاں کوئی آزادی اس طرح کی ہوگی کیونکہ ایک بڑی وہ یعنی مذہب کی بنات پر بنی ریاست ہے اور وہاں بڑا کنٹرول ہے تو دی ٹائمز آف اسرائیل ہے یہ اخبار ہے اسرائیلی اخبار وہ لکھتا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اپنی خفیہ ایجنسی کو روہ کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ جو آلات ہیں وہ اکٹھے کرنے ہیں اور اس میں پہلے ہی وہ اسرائیلی حکومت کی مدد کر رہی ہے موساد اب یہ دنیا کی بہت طاقتور خفیہ ایجنسی مانے جاتی ہے اب یہ اخبار لکھ رہا ہے دی ٹائمز آف اسرائیل کہ حکومت نے کہا ہے کہ جہاں سے مرضی سے کٹھا کرو ہمیں یہ سمان چاہیے اب ایجنسی سے مساد سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ یہ سمان کہاں سے لارہی ہے کس طرح سے لارہی ہے کتنے کا لارہی ہے کس کے پاس سے کس طرح کا کچھ نہیں پوچھ رہی بس ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی یہ سمان آپ نے لانا ہے اب پہلے ہی مساد نے حکومت کو سانس میں لینے میں مدد دینی مشینز ہوں اس کے علاوہ تشخیصی عمل کے لیے جو آلات ہیں وہ ہوں جو اس میں ماسک ہیں وہ جو خاص ماسک استعمال ہوتے ہیں وہ سب حفاظتی لباس وہ سب کچھ دیا ہے اور کہاں سے کیسے کچھ پتہ نہیں نہ پوچھا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے مزید بھی سمان دینا ہے اب آپ صرف یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مساد انٹیلیزن انجنسی ہے وہ ایک لاکھ جو تشخیصی آلات ہیں وہ پہلی دے چکی تھی اور چار لاکھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے اور بندوبست کر لیا ہے یعنی ایک لاکھ تو وہ فرام کیے تھے اب انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے انہوں نے چار لاکھ تشخیصی آلات کا بندوبست کر لیا ہے پہلے ایک لاکھ دے چکے ہیں احران کون بات ہے اچھا اب ان کو ابھی بھی مزید چیزوں کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کریں اب بقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے کوئی اعلان اس کے بارے میں سامنے نہیں آیا کہ جی کتنی چیزیں آگئی ہیں کتنوں کی ضرورت ہے کیا ہے صورتحال کیا نہیں ہے اور حالت تو یہ ہے کہ ابھی جو اسرائیل کی وزیراعظم ہیں ان میں بھی خطشہ ہے بنجمن نتین یاہو میں کہ ان کا کیا بنے گا ان میں بھی اس کی تشخیص ہوئی تھی تو خیر اب سب سے جو اس میں دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کچھ پوچھا نہیں جاتا کہ ٹارگٹ دے دیا ہے اور سب سے اہم کردار ان کا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اور بس یہ ہے کہ کس طرح سے لے رہے ہیں کہاں سے لے رہے ہیں یہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا اور کوئی ان سے سوال کوئی جواب کچھ نہیں ہو سکتا اور دنیا بھر سے حکومت نے کہا ہے کہ ہدایات جاری کیا ہے کہ دنیا بھر سے کہیں سے بھی کسی بھی ذرائع سے اور کسی بھی طریقے سے کسی بھی ذرائع کسی بھی طریقے سے آپ نے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ بتانا چاہتا ہوں اس ساری ایجنسی کی کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کے حوالے سے جو مجھ تک معلومات پہنچی ہیں پوری تحقیق کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ہی اہم ترین ایجنسی ہے اور یہاں پر زیادہ تر نوجوانوں کو لیا جاتا ہے جو کہ ہمیں اس کو چار زبانیں بول سکیں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ کس وقت ان کو ہائر کیا جائے گا اور کب یہ ریٹائر ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے اور جو وزیراعظم ہوتا ہے وہاں کا اس کا ایک معاملے خصوصی ہوتا ہے جو ساری رپورٹ دیتا ہے ان کو انٹیلیجنس ایڈوائزر اس کو کہا جاتا ہے اور یہ جتنی بھی اس کے زیلی ایجنسی ہوتی ہیں موساد کی وہ بھی ساری مل کر موساد کو اور پھر موساد آگے یہ وزیراعظم کو جواب دے ہے اور اس کے انڈر یہ کام کرتی ہے خفی ایجنسی اور یہ سب سے اہم ترین ایجنسی سمجھ جاتی ہے اب اس کے انڈر ہر چیز آتی ہے مثال کے طور پر وزارت خارجہ سے یہ رابطے میں رہتی ہے اور وہاں سے اپنی ریپورٹس تیار کرتی ہے تحقیقی ریپورٹس بھی ہوتی ہیں اور پھر یہ مشورے بھی دیے جاتے ہیں کس کو کس طرح تائنات کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس کا رول ہر جگہ پر ہر سطح پر ہر وزارت میں بھی ہوتا ہے اور باقی ملکوں سے اس معلومات اکٹھا کرنا ہر طرح سے یہ کام کرتی ہے اب سب سے زیادہ بھروسہ اس پر کیا جاتا ہے اور جو لوگ ملک سے باہر جا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کون کس کے ساتھ کس وقت یہ لگا ہوا ہے اب میں مختصرا اس کے کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انہی کو ٹاسک کیوں دے دیا گیا خفیہ ایجنسی کا صحت کے حوالے سے کام کرنے کا کیا کام ہے مجھے نہیں پتا کیا ان کے پاس یہ جو فوراً الات آگئے ہیں پہلے سے موجود تھے اتنی تیجی سے کیسے ارینج کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن جو باتیں چھپ رہی ہیں میں صرف وہ بتا رہا ہوں اور جو ان کے اپنے اخبار میں چھپ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میں بغیر ثبوت کے یا تحقیق کے میں خود سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح ابھی تک الات رینج کیے ہیں کس سے لیے ہیں ان کے پاس پہلے سے تھے نہیں تھے کیونکہ بہت سی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بیماری کیسے پہلی کس نے پھلائی بہت سے ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے تھیوریز ہیں ابھی تک چھپ نہیں سکیں گی چاہے دس سال بعد بیس سال تیس سال بعد یہ ایک دوسرے کے بارے میں خود ہی بتا دیں گے ابھی تو یہ ہے کہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگایا جا رہے ہیں چاہے امریکہ چین ہو وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بیانات دی ہیں تو ابھی میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں اسرائیل کی اب اس میں میں آپ کو بتاؤں وہ جو بات میں نے شروع میں آپ کو ٹروجن ہورس کی بتائی تھی ایک کتاب ہے بائی وی آف ڈیسپشن یہ کتاب مساد کے ہی سابق لیجنٹ نے لکھی ہے اس کا نام ہے وکٹر اسٹروسکی وکٹر اسٹروسکی یہ لکھتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے انہیں ایجنسی کو کسی بھی طرح سے آپ نے کام اپنا کرنا ہے چاہے اپنے دوست قریب ترین لوگ جو بھی ہوں ان کو بھی دھوکہ دینا پڑے دو کچھ بھی کرنا پڑے کرو تو وہ 1986 کا حوالہ دیتے ہیں کہ لیبیا میں ہم نے کیا کہ خفیہ آپریشن کیا اور ہم نے کیا کہ ٹرپولی میں ہم نے خود سے وائرلیس ایک سیٹ نصب کیا اور اس کے ذریعے ہم وہی فریکنسی اس میں دیتے تھے جو وہاں کی ٹرانسویشن ہوتی تھی سرکاری اس میں اور اس کے ذریعے ہم ایسے پیغام دیتے تھے کہ وہ امریکیوں کو لگتا تھا کہ یہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کسی حملے کی یا خفیہ پلاننگ ہو رہی ہے جو لیبیا کر رہا ہے پھر وہی خبریں خود ہم پہنچاتے تھے امریکیوں کو یہ خبریں پہنچتی تھیں تو وہ کہتے تھے یہ تو بالکل حقیقت ہے پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ لیبیا پر حملہ بھی ہوا تھا اور ایک سو ساٹھ جہازوں نے ساٹھ ٹن کی مختلف اقسام کے بم ٹرپولی کے ہوائی اڈے اور دیگر جگہوں پر پھینکے تھے اور اس میں بہت سے لوگ پھر وہاں پر جہاں باق ہوئے تھے جس میں محبز قضافی کے گھر پر بھی جب گرائے گئے تو کرنل محمد قضافی کی لے پالک بیٹی اور چالیس کے قریب دیگر بے گناہ شہری اس میں مارے گئے تھے اب یہ بائی وی آف گیسپشن میں خود سابق ایجنٹ یہ لکھ رہا ہے یہ کتاب میں اب اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح ہم نے ایجنسی نے یعنی ایران کو ایراک سے لڑایا ایراک کو بھی ہم نے اصلاح افرام کیا اور اصلاح بیچنے کے لیے اس طرح سے کیا جاتا ہے ایک پورا یعنی ایک کھیل کھیلا جاتا ہے اور خفیہ طور پر اور ایران کو بھی مختلف یورپی ملکوں سے ہوتے ہوئے ایران کو بھی اصلاح دیا جا رہا تھا یعنی اس میں جرمنی بھی اور دیگر ممالک کے تھرو ہوتے ہوئے یعنی ان ملکوں کو بھی شاید پتا نہیں تھا کہ جناب ہم تو چلو ایران کی مدد کر رہے ہیں اور پھر یہ اسلحہ مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے ایران تک پہنچتا تھا اور دونوں کو یعنی آپس میں لڑایا گیا دونوں کو کمزور کر دیا گیا پھر وہی ممالک چاہے اراق ہو ایران ہو صدام ہو وہ کہتا تھا میں تباہ کر دوں گا اس ملک کو لیکن اسی کو تباہ کر دیا گیا ایران کو بھی کمزور کر دیا گیا تو یہ خود لکھا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے خفیہ طور پر اپنے ہی دشمنوں کو آپس میں لڑا دیتی ہے اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو بھی دھوکہ دے کر ان سے بھی اپنے دشمن کے خلاف کام لے لیتی ہے تو اب ماضی اس کا ہے یہ بھی اس پر الزام لگتے رہے کہ لوگوں کو قتل کرنے کا دوسرے ملکوں میں جا کر مارنے کا جو ان کو یہ دشمن سمجھتے ہیں پھر یاسر افاد کے بارے میں کہا جاتا ہے ان پر بھی بہت سے انہوں نے حملے یہ قاتلانہ یہ سب ایک تاریخ ہے اور یہ سب باتیں لکھی جاتی ہیں لیکن صحت کے حوالے سے اس طرح کا ٹاسک اہم ترین ٹاسک ایک خفی ایجنسی کو دینا یہ ایک عجیب بات ہے اور میں نے ابھی تک کہیں اور نہیں پڑا کہ باقی کسی ملک نے ایسا کیا ہو کہ بقاعدہ اپنی جو ان کی ایجنسی ہے ایسی جاسوس ایجنسی اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہو تو یہ بڑا ایک پرسرار ہے اور اسی حوالے سے اب یہ لکھا جا رہا ہے اور میں نے آپ کو حوالوں کے ساتھ یہ چیز بیان کی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹروجن ہارس کی ایک ترقیب وہ یہ جو آپریشن 1986 میں ہوا تھا لیبیا میں اور پھر امریکہ کے تروز پر حملہ کروایا گیا تھا جہازوں کے ذریعے اس کو انہوں نے نام دیا تھا ٹروجن ہارس جو وائرلیس کے ذریعے انہوں نے وہاں پر وائرلیس اندر جا کر نصبی کہ دشمن کو اندر جا کر اس کی فوق اندر جا کر اس کو نقصان پہنچانا یہ ٹروجن ہارس کی ٹرم کی ایک تاریخ تھی اور وہی انہوں نے آپریشن کو نام دیا تھا اس حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی تھی آپ اس چیز کو خود چیک بھی کر سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات